آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں نفاظ اسلام کے لیے کوششیں یا پھر پاکستان میں اسلامک لاز جو ہے وہ کب سے بننا شروع ہے اور کون کون سے وہ لاز تھے جو کہ پاکستان میں اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ بنائے گے آج ہم اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے اگر میں تھوڑا سا بیگراؤنڈ کی بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کہ جب پاکستان جو بنا تھا اس ٹائم پہ کیونکہ پاکستان بنا تو کلمے کے اوپر تھا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سلوگن ہے پاکستان کا جو 1942 کے اندر جو ہے وہ دیا گیا تھا باوجود اس کے کہ جو علماء تھے وہ پاکستان بننے کی حق میں نہیں تھے یہ ہم جانتے ہیں ایسا ہی ہے آخر ٹائم تک جو ہے وہ بہت سے عالم جو ہے مفتی صاحبان وہ اس حق میں نہیں تھے کہ ہندوستان کی تقسیم کی جائے اور پاکستان کو جو ہے الگ کیا جائے لیکن اس کے باوجود بن گیا تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر سے سٹرگل سٹارٹ کر دی تھی کہ پاکستان اگر اب بنا ہے کلمے کے نام پہ تو اب اس میں جو لاؤز ہیں وہ بھی اسلامی ہی ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے پھر کیا ہوا کہ سب سے پہلے جو قرارداد مقاصد جو پیش کی گئی جو ابجیکٹیو ریزولوشن تھی 1949 کے اندر جو پیش کی لیاکت علی خان نے تو اس ٹائم پہ انہوں نے جو ہے وہ کنزرورٹیو لوگوں کا ساتھ دیا تھے یعنی اسلامی لوگ جو تھے رائٹ ہینڈ والے ان کا ساتھ دیا تو قرارداد مقاصد جو ہے وہ پاس ہو گئی باوجود اس کے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی اس کے بعد ہم نے دیکھا 1956 کے اندر جو ہے وہ اسلامی پوائنٹس ڈالے گئے کانسٹیوشن کے اندر پھر وہی اس کے بعد جو 1962 کے اندر دوسرا کانسٹیوشن آیا عیوب خان کا تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اسلامی پرویینس ڈالی گئی پھر ہم نے دیکھا کہ 1973 کا جو کانسٹیوشن آیا اس میں بھی اسلامی دفعات ڈالی گئی اور خاص کر کے ایسا بھی جو ہے کوشش کی گئی کہ ایسا کوئی لوگ جو ہے وہ نہ بن سکے جو کہ اگر آئین کے اندر موجود ہے پہلے سے جو اسلام کے خلاف ہے اسے چینج کیا جائے یا جو نئے قوانین آئیں گے وہ بھی اکارڈنگ ٹو اسلام ہو تو اب اس کے بعد ہوا کیا کہ جتنے بھی لاز تھے ان کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو تھی وہ جس ٹوئنٹی پرشنٹ تھی اس سے زیادہ امپلیمنٹیشن ان لاز کے اوپر نہیں ہو رہی تھی پھر بھٹو صاحب کا جو پہلا دور گزرا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے جب ان کی سیکنڈ ٹرم آئی تو اس ٹائم پہ ایک مومنٹ سٹارٹ ہو گئی نفع سے مصطفیٰ کی مومنٹ ٹھیک ہے یعنی تحریک نظام مصطفیٰ بھی آپ اسے کہیں کہ بھئی ایک مومنٹ سٹارٹ ہو گئی کہ تمام کی تمام جو مذہبی جماتے تھیں انہوں نے بھٹو گورنمنٹ کے خلاف جلسے جلوس شروع کر دیئے کہ بھئی جو ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ اسلامی گورنمنٹ ہو گی لیکن ہمیں کچھ بھی جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے اندر ہمیں نظر نہیں آرہا جو اسلام کے اکارڈنگلی ہو اس لیے آپ جو ہے وہ گورنمنٹ چھوڑ دیں تو اس بات پہ پھر کیا ہوا پھر جو زیہو لگتے انہوں نے مارشل لا لگا دیا ٹھیک ہے 1977 کے اندر مارشل لا لگ گیا اس نام پہ کہ بھئی ملک میں ابتری ہو رہی ہے اب کیونکہ مارشل لا اس بیس پہ لگا تھا کہ بھئی نظام مصطفیٰ لانا ہے تو اسی لیے اس ٹائم سے جو ہے وہ ملک کے اندر ایک اسلامائزیشن کا پروسس سٹارٹ ہوا اور بہت سے ایسے لاز کوئی تیرہ سے چودہ ایسے لاز جو ہے وہ زیہو لگ صاحب نے بنائے جو کہ اسلام پہ بیس کرتے تھے ٹھیک ہے تو ہم ان کا ذکر کریں گے ون بائی ون تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شریح حدود جو ہے اس کا نفاظ کیا گیا یعنی حدود آرڈیننس جسے ہم کہتے ہیں حدود آرڈیننس جو ہے وہ پاس کیا گیا اس میں کیا تھا کہ بھئی جتنی بھی حدیں جو ایک آرڈنگ ٹو قرآن جو لاز بنائے گئے ہیں کہ جہاں پہ حد مقرر کر دی گئی کہ آپ نے اگر شراب پی چوری کی یا زنا جو ہے آپ نے کوئی اس طرح کا کام کیا تو اس کے لیے جو سزائی ہوں گی وہ ایک آرڈنگ ٹو اسلام ہوگی جو ڈیفائن کی گئی ہے وہ سزائی دی جائیں گی یہ حدود آرڈیننس تھا جو کہ نائنٹین سیونٹین نائن کے اندر جو ہے وہ پاس کیا گیا سیکنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں سود کا خاتمہ جو ہے وہ کیا گیا یعنی بلا سود بینکاری جو ہے بینکنگ سسٹم جو ہے وہ انٹرسٹ فری جو ہے وہ قرار دیا گیا اور جینوری جو ہے نائنٹین ایٹی ون کے اندر اس کا آغاز کیا گیا کہ اس میں سود شامل نہیں ہوگا تھرڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فاقی شریع عدالتیں ہیں اس کا قیام کیا گیا ٹھیک ہو گیا جی یعنی فیڈرل شریعہ جو ہے وہ قائم کی گئی تو اس میں کیا ہوا جی جو تھا اس میں علماء کرام جو تھے انہیں جج بنایا گیا ٹھیک ہے اس سے پہلے کیا تھا کہ جج جو ہے وہ پورا ایک پروسس فالو ہو رہا تھا جیسے پی ایم ایس کا ہم جانتے ہیں پروسس ہوتا ہے تو اسی کے تھوہ جو ہے وہ جج آتے ہیں لیکن یہ جو سسٹم تھا اس میں علماء کرام کو جو ہے وہ بطور جج رکھا گیا کہ بھئی آپ نے اسلام کے مطابق جو ہے وہ سزائی سجیسٹ کرنی ہے فورٹ پہ ہم دیکھتے ہیں وہ فاقی محتصب جو ہے اس کا قیام لائیا گیا نائنٹین ایٹی تھری کے اندر جو ہے وہ فاقی محتصب کا لائیا گیا کہ بھئی جو ادارے ہیں اگر وہ کوئی گربڑ کر رہے ہیں سرکاری آفیسرز گربڑ کر رہے ہیں تو کسی کو کوئی بھی گلا ہے تو وہ کیا کرے گا ایک سمپل پیپر لے گا اس کے اوپر اپلیکیشن لکھے گا یا اپنا جو اس کا جو بھی پرابلم ہے جس سے اسے شکایت ہے وہ لکھے گا اور باکس کے اندر ڈال دے گا تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ففت نمبر پہ زکاة اور عشر کا نظام جو ہے وہ لائیا گیا جون انیس سو اسی کے اندر جو ہے زکاة اور عشر کا نظام لائیا گیا زکاة جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ بھئی انہوں نے بینکوں کو اس بات کو الاؤ کر دیا کہ آپ نے 2.5 جو ہے اس کے حساب سے زکاة کاٹ لینی ہے یکم رمضان کو خود ہی کاٹ لینی ہے ٹھیک ہو گیا اور عشر جو ہے وہ زمین کی پیداوار کے اوپر جو پے کیا جاتا ہے ٹیکس اس کو عشر کہا جاتا ہے تو اس کو بھی جو ہے پے کرنا لازمی قرار دیا گیا اچھا اس کے علاوہ جو اسلامک سٹیڈیز تھی اور عربک تھی اس کی جو ایڈوکیشن تھی اس کو کمپلسری کر دیا ڈگری کلاسز تک ٹھیک ہو گیا کہ بھئی آپ نے اس کو بھی پروموٹ کرنا ہے کہ عربک بھی آپ نے پڑھانی ہے ٹیک ہے اور اس کے علاوہ اسلامک ایڈوکیشن جو ہے یا خاص کر کے پاکستان سٹیڈیز جو ہے اس کو بھی کہا گیا کہ یہ جو ہے ڈگری کلاسز تک کمپلسری ہے اچھا سیون نمبر پہ جو ہے وہ ہے اسلامک یونیورسٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں لائیا گیا اسلامباد کے اندر ٹیک ہے اسلامی یونیورسٹی تاکہ وہاں پہ ریسرچ کی جا سکے اکارڈنگ ٹو اسلام اس کا پرپس یہ تھا خواتین کے لیے یونیورسٹیاں بنائی جائیں جو کہ سیپریٹ ہوں گی مردوں سے اچھا نائن پہ ہم دیکھتے ہیں جی خرمت صحابہ جو ہے اس کا ایک لا پاس کیا گیا کہ کوئی بھی شخص اگر صحابہ اکرام جو ہے ان کی کسی بھی طرح سے توہین کر رہا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا جی اس کو بھی تین سال جرمانہ ہو سکے گا ساتھ میں سزا بھی ہوگی اس کے علاوہ قادیانیوں پر جو ہے وہ کمپلیٹی پابندی لگائے گی کہ وہ کسی بھی طرح سے اس اپنا اپنے آپ کو یعنی مسلمان تو کہہ ہی نہیں سکتے وہ تو سیونٹی فور کے اندر ہی انہیں جو ہے پابند کر دیا تھا اسلام کی دیفنیشن کر کے سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تو پھر یہاں پہ بھی پابندی لگا دی کہ وہ آزان بھی نہیں دے سکتے اپنی عبادت گاہوں کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے کون کادیانی جو کہ مرزا غلام احمد کو اپنا نبی مانتے ہیں نعوذب اللہ پھر کیا ہوا جی کاضی عدالتوں کا قیام عمل میں لائے گیا ٹھیک ہے ایسی عدالتیں جہاں پہ کاضی جو ہے وہ جج ہوتے تھے اور وہ فیصلہ کرتے تھے دیت اور قصاص کا جو قانون ہے یہ اسلامی قانون ہے کسی نے قتل کر دیا تو اس کے اوپر دیت اور قصاص کا قانون لائے گیا اسی طرح سے شریعت آرڈیننس جو ہے وہ 1988 کے اندر لائے گیا کہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ قانون جو ہے وہ بنائے جائیں گے اور عدالتوں کے اندر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور کوئی ایسا لاو جو کہ اس کے اگنسٹ ہے کس کے شریعت کے اگنسٹ ہے تو اس کو کل ادم قرار دیا جائے گا اس کے علاوہ جی معاشی نظام جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اسلامی سسٹم کے مطابق ڈھالا جائے گا جتنا بھی سسٹم ہے اس کو اور یہ جو معاشی نظام کا ہے یہ 1980 کے اندر لائے گیا اور تین سالہ جو ایک منصوبہ ہے وہ بھی اس کے اوپر ایون سٹارٹ کیا گیا اور ایٹی اینڈ شریعت جو ہے قانون شریعت جو ہے یہ ایک نواز شریف گورنمنٹ میں جو ہے وہ 1990-91 جو ہے اس تائم پہ یہ پاس کیا گیا تھا تو انہوں نے جو ہے یہ پاس کیا تھا کہ جس کے مطابق ملک میں جتنے بھی قانون جو اسلامی قانون ہیں جو شریعت والے قانون ہیں ان کو برطری حاصل ہوگی اور ان کو فالو کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ چودہ سے پندرہ ایمنمنٹس آپ نے دیکھی کچھ جو ہے یہ نئی چیزیں لے کے آئے گئے جو اسلامائزیشن کے حوالے سے پاکستان کے اندر فالو کی گئی 1977 کے بعد اس سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسطنا کوئی رائج نہیں تھا گو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوشش کی گئی تھی لیکن اتنی بھرپور کوشش نہیں تھی اور خاص کر کہ جو زیہولک صاحب کا جو دور تھا اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ ایک آپ کہلے ایک آرثورڈاکس دور تھا ایک کٹر جو ہے مسلمان کے طور پہ وہ سامنے آئے اور انہوں نے جو ہے کیونکہ افغان جہاد بھی چل رہا تھا تو بہت سے لوگ اس بات پہ بھی تنقید کرتے ہیں اب دیکھیں کہ کچھ انٹلیکچولز آپ کو ایسے ملیں گے جن کا یہ ماننا ہے کہ زیہولک ایکچولی میں جتنا بھی انہوں نے اسلامک لاوز لائے وہ لانا ان کی مجبوری تھی کیونکہ انہوں نے ڈالرز کے اگنسٹ لائے کہ انہوں نے ایسا کلچر پروموٹ کرنا تھا جس سے مجاہدین پیدا ہو سکیں جس سے جو ہم افغان جہاد میں ہم حصہ لے رہے ہیں ہم امریکہ کی طرف سے تو اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکے تو اس طرح سے مدرسوں کا قیام عمل میں لائیا گیا وہاں پہ خاص کر کے جہاد کی ٹریننگز دی گئی اور ساتھ ہی ایسے سبجکس متعارف کروائے گے جس میں جہاد کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بتایا گیا تو اس طرح سے الزامات بھی لگتے ہیں جو بھی ہوا لیکن یہ جو قوانین تھے یہ ملک کے لیے اسلامی قوانین میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھے اور انہوں نے ملک کی تقدیر بھی بدلی جو بھی اس کے پیچھے پرپس تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر نائنٹین نائنٹی کے بعد ہم دیکھیں تو آئی 2018 ہے کوئی ایسا خاص قانون ابھی آ نہیں سکا کہ ہم کہیں کہ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے ہاں جو پہلے کے بنے ہوئے تھے وہ بھی اب آلماسٹ ختم ہو چکے ہیں ٹیک ہو گیا